جنوبی پنزاب کے امیدواروں کو انتخابی نشانات ایلوٹ زرنہ ملتان کی تیرہ نشستوں پر ٹکٹ ہولڈرز اور آزاد امیدواروں میں مقابلہ ڈی جی خان پی پی دو سو نواسی میں چھبیس امیدواروں کو نشان ایلوٹ پی پی دو سو اکانوے کو چھٹا سے پندرہ اور دو سو باندھے سے چھبیس امیدوار سامنے آگئے ہلکہ پی پی دو سو چونکتیس ویہاڑی چھے سے تمام چوبیس امیدواروں کو نشانات دے دئیے گئے پی پی دو سو اٹھ سر رنگپور میں تیس امیدواروں کو نشان ایلوٹ بہاولپور میں بیلٹ پیپرز کے ڈیمانڈ بھی مرتب کر لی گئی سیاسی میدان میں گرمہ گرمی پی پی دو سو شراصل ایہ سے پی ٹی ای امیدوار علیہ ازکر گرمانی کا جلسہ امران خان نے عوام کو حقوق کے لیے جگہ دیا تمام صوبائی حلقوں سے تحریکیں صاف کامیاب ہوگی علی ازکر گرمانی کا خطاب ٹکٹ ملنے پر خوشاب سے گل ازکر خان امران خان کے مشکور کہا اعتماد کا اظہار کرنے پر اپنے قائد کا شکر بزار ہوں گروب بندی کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا پی پی چوراسے کے عوام آج بھی بنیادی مسائل کا شکار ہے خائقے کے عوام نے پہلے بھی اعتماد کیا اب بھی ساتھ دیں گے پی پی دو سو چودہ ملتان سے پیپس پارٹی کے امید بار عثمان بھتی کی روحی سے گفتگو کہا عوامی پذیرائی کے سبب پارٹی قائدی نے ہمیشہ اعتماد کیا صبح انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں انتخابی سامان دفاتر میں پہنچانا شروع کر دیا زلی الیکشن کمیشن سرگودہ کے دفتر میں فارم ستائی سامان دیگر ضروری سامان پہنچ گیا ادھر بہاونگر میں پانچ مقامات پر انتخابی عملے کی تربیت کا آج دوسرا روز ملتان میں سیاسی سرگرمیاں اور روچپاہ مسلم اگنون کے دو دھڑوں میں صلاح کاغذات نامزد کی جمع کروانے پر ہونے والا اقتلاح ختم عبدالغفار ڈوگر نے پی پی دو سو نے سیلیکشن نال لڑنے کا اعلان کر دیا پنجاب حکومت پولیس واقعے میں جان بہر نوجوانوں کے خاندانوں کے غم میں شری وزیراعلا پنجاب محسن اکری کے جانب سے متوفی نوجوانوں کے اہل خانہ کو معلین داد فراہم متوفی محمد عثمان اور سید عبدالسامی کے والدین کو دس لاکھ روپے فیکس امداد دے دی گئی مرہومین کے اہل خانہ نے وزیراعلا پنجاب کا شکریہ دا کیا عام آدمی کے لیے گھر بنانا دیوانے کا خواب ثابت ہوا ملتان میں تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ سیمنٹ کی بوری گیارہ سو روپے کی ہو گئی سریعہ دو سو ساٹھ روپے فیکلوں میں فروخت ہونے لگا روزانہ کے بنیاد پر تبدیل ہونے والی قیمتوں سے شہری پریشان کاروبار تھپ ہونے سے دکاندار بھی مشکل سے دوچار بیزل، بیر، کھادیں، ذریعہ دویات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی نے کاشکار تبکے کو بھی پریشانی سے دوچار کر دیا جہانیا میں کپاک کی کاش میں نمائی کمی ہوشربہ مہنگائی کے خلاف کی سانسرہ پہتجاج آسان اکسات پر کرسوں کی فراہمی سفسیڈی دینے کا مطالبہ ملتان کی بوسیدہ سڑکے دہدے سر بن گئی ویہاڑی چوک سے چودہ نمبر چنگی تک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار گڑوں سے حادثات معمول گاڑیاں تباہ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا سڑکے اطراف کاروبار تھب پھاٹک سے ویہاڑی چوک کے درمیان پلائی آور بنانے کا کام سوسراوی کا شکار شہریوں کا حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزفر گڑ میں نہروں کی بندشتیں باغوان پریشان مہنگا ڈیزل خرید کر ٹیو فیل سے آپ آشی کرنے پر مجبور ادھر ملتان میں آم کے باغات پر بٹور کی بیماری کا حملہ ودی کا بیماری سے متاسہ حصہ کار کر تلف کرنے کی ہدایت جنوبی پنجاب میں گندم زخیرہ کڑے والوں کے خلاف کاروائیاں اسسسنن کمیشنر حارون آباد کے مختلف مقامات پر چھاپے کارٹن فیکٹوری کے گودام سے گندم کے پانچ ہزار تھیلے برامت ایک سو آر چھائے آر اور ایک سو بتیس چھائے آر سے دو ہزار تھیلے سرکاری تحویر میں ڈی ایچ کیو ہسپتال لیا کے ایچ آر آفیسر پر ہلتا مات ثابت کمیشنر کی بنائے گئی انکواری کمیٹی نے رپورٹ جاری کر دی ڈیفنٹی کمیشنر نے شکیل احمد کو اہدے سے ہٹا دیا پوری پرائمری اور سیکنڈری ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت ترقی کے منتظر پروفیسرز کے لیے خوش خبری سترہ اور اس سے اوپر کے تمام سکیلز کے پروفیسرزز کو ترقی ملے گی ڈیریکٹر کالیجنز ملتان ڈیویشن ڈاکٹر فرید شریف کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا اگلے ماہ سے ترقیہ دینے کا عمل شروع کر دیا جائے گا اندر رحیمیار خان میں سرکاری کالیجز کے چودہ کلرکز کو ترقی دے دی گئی سیکرٹ پر ہائر ایڈوکیشن جنوبی پنزاب کی رحیمیار خان آمد گورمنٹ خواجہ فرید گریجویٹ کالیج میں اجلاس کی صدارت کی افسران کی سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن محمد الطاف بنوچ کو بریفنگ کالیجز میں سہولیات کی کمی کو پورا کرنے کی ہدایت آرپیو سرگودہ شاری کماغ صدیقی کاردی ایڈوکیٹرز پولس پبلک ہائی سکول کا دورہ سکول کے ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا اس موقع پر کہنا تھا کہ غیر نساب سیگرمیوں کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں پولس ایڈوکیٹرز سکول میں تعلیم کے میار کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے نئے تعلیمی سال کا آغاز ملتان میں کتابوں کی تقسیم شروع ڈیویجن میں کتابوں کے پندرہ ہزار سے زائد سیڈ تقسیم کیے جا چکے پائلٹ سکول میں چھٹی سے نوی جماعت تک کے طلبہ کو کتب دی جا رہی ہیں ملتان میں خصوصی بچوں کی حفاظت کے لیے گنامہ پیکنڈ ڈروپ کے لیے بسوں کو فٹنس سیٹیفیکیٹ بنانے کی ہی دار ٹیو سپیشل ایڈوکیشن میاں محمد ماجد کے مطابق سیٹیفیکیٹ سے معلوم ہوگا کہ بس چلنے کے قابل ہے یا نہیں ایڈیشنل سیکیرپری سکولز جنوبی پنجاب نے چارٹ سنبھال لیا سکول سے باہر بچوں کو سکول آنے کے لیے سرگرم آغازہیر آباد شرازی کی روحی سے گفتگو کہا ٹرانسڈینڈر سکول کو جدید لیبز فراہم کی جا رہی ہیں کمیشنر دیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیرے سدارت بلدیاتی داروں اور پی ایچ اے کا اشناس کورپوریشن اور سولیڈ بیٹ منیجمنٹ کپنی دیرہ غازی خان کا ملازمین کی بائیومیٹرک حاضری اور گارڈیوں پر ٹریکنگ سسٹم کی تنصیب شروع کورپوریشن کے 157 ملازمین کی بائیومیٹرک حاضری اور پانچ سکرین مشینوں پر ٹریکنگ سسٹم فال کر دیا گیا فلور میلز اسوسییشن ڈی جی خان کے عہددارات کا اچلاس صدارت نائب صدر فلور میلز اسوسییشن پنجاب صدر خلیلو رحمان خان لغاری نے کی زلی صدر ملی غلام مصطفیٰ اور دیگر عہدداران شریک فلور میلز اسوسییشن کا گندم خریداری مہمی انتظامی کا ساتھ دینے کا فیصلہ ٹارگٹ مکمل ہونے تک فلور میلز اسوسییشن کا گندم نہ خریدنے کا اعلان گندم خریدار مہم ڈی سی ڈی جی خان کی زیرہ صدارت اچلاس چیک پوچٹوں کو کنٹرول روم سے منصلی کر دیا گیا سی سی ٹی وی کیمرو سے نگڑانی جاری زخیرہ دوزوں کی گندم ضبط کرنے کا حکم ادھر حدف حاصل کرنے کے لیے ایسی خانوال کی نمبرداروں سے میٹنگ بڑھا ہوا گندم ٹارگٹ بھی اگلے ہفتے حاصل کر لیں گے ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور زہیر انبر کہتے ہیں گندم سمگل کرنے والے 32 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے ساڑھے گیارہ لاکھ کلو گندم ریکوور کی ہیں جنوبی پنجاب میں گندم خریداری مہم تیزی سے جاری میاوالی میں گندم کی 20 ہزار بوریاں خرید لی گئیں 55 ہزار بوری باردانہ تقسیم اسسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر حافظ لوکمان 15 مئی تک حدف حاصل کرنے کے لیے پورازو سینٹرل کورٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ فلطان میں کپاس کی بجائے کاغاز چائنہ کی چھالے سی سی آر آئی کی نو سے زائد اقسام لگائے جا رہی ہیں کورٹن کمیشنر ڈاکٹر زاہد محمود کے مطابق چائنے کی ورائیٹی موسمی صورتحال میں بہتر رہے گی اندھر کمیشنر ملتان عامر خطر کی زیر صدارت اجلاس کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور نگران وزیالہ پنجاب سید موسی نقری کا غریب دوست اقدام مہاولپور کے مستحقین کے لیے وزیالہ فنڈ سے 47 زاکھ روپے جاری ریپورٹس کے بعد کمیشنر کو رقم جاری کر دی گئی ملتان سوئیٹ ہوم میں مقیم بچوں کے لیے احسن اقدام آؤٹڈو سے گرمیوں کا آغاز کیا جائے گا سپروازی بورٹ کے ذریعہ تمام تفریحی سومیات کے پراہمی کا احتمام مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی کروایا جائیں گے جنوبی پنجاب کے ٹیکنیکل کالوجز کے طلبہ کے پروڈجیکٹس کی نمائش گورنمنٹ ٹیکنالوجی کالوجز لیہ میں رہینار خان بہاولپور سامیت دیگر کالوجز کے طلبہ نے نمائش لگائی ریجنل داریکٹر ٹیفٹا انجرینئر کازی آزد خان کی نمائش میں خصوصی شرکت طلبہ نے ٹیکنالوجی سے متعلق اپنے پروڈجیکٹس بیش کیے اور ٹی جی خان کے چڑیا گھر میں بڑا اضافہ پاڑا ہرن کے ہاں بچے کی پیدائش ہرنوں کی تعداد 36 ہو گئی چڑیا گھر میں خوشی کا سما ڈیپٹی ڈائریکٹر وائلڈ ڈائف محمد حسین کے مطابق جانوروں کی افضائش کا عمل چاری ہے موسیقی